پہ ہمیں دعوت بھی دی صدر پاکستان اور آج اپنے شہیڈول کے مطابق ہم میاں صاحب کے پاس حاضر ہوئے انہوں نے باقیدہ آج پھر عشائیہ پہ ہمیں دعوت بھی دی صدر پاکستان جناب آصف علی زرزاری صاحب بھی تشریف لائے جناب بلاوال بھٹو صاحب بھی ان کے پارٹی کے آلہ احتیدار بھی مسلم لیگ نون کی قیادت بھی موجود تھی جمعیت علماء اسلام کی ٹیم بھی موجود تھی اور ہم نے اس سارے صورتحال پر تفصیلی غور کیا عدلیہ کے اصلاحات کے حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے کچھ دوسرے نکات ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں اور ہمارے آج کا اجلاس انتہائی حوصلہ افضا رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسی نظام قرائش کیا جائے آئین میں ایسی اصلاحات لائی جائیں ایسی ترامیم لائی جائیں جو ہر شعبے میں اصلاحات کا سبب بنے اور ماضی میں اداروں میں جو مداخلت یا اداروں کا اپنے دائرے سے باہر کا جو ان کا اقدامات ہوتے تھے ان کو اپنے دائروں تک محدود رکھا جائے ان کو اپنے فرض تک محدود رکھا جائے پارلیمنٹ کو بالہ تر رکھا جائے اس کی بالہ تری کو مستحکم اور مضبوط بنای جائے آئین کی بالہ دستی کو مضبوط بنای جائے ہم نے اسی حوالے سے ابتدائی جو مسابدہ آیا تھا اسے مسترد کر دیا تھا آج بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اگر ہمارے تجاویز پر آتے ہیں تو بسم اللہ اور اگر نہیں آتے تو ہم کل بھی اس کو مسترد کر چکے تھے اور آج بھی ہم اسی موقعوں پر قائم ہیں ہاں مشاورت کے بعد ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ حکومتی پارٹی چاہے وہ مسلمی قنون کی صورت میں ہو چاہے ان کے اتحادی پاکستان پیپرز پارٹی کی صورت میں ہو اپوزیشن سے جمعیت علماء اسلام انہوں نے مذاکرات کیے ہیں اور بہتر طور پر ہم آگے بڑھے ہیں مجھے امید ہے کہ اگر ہم نے ملک کی صورتحال کو اور سیاسی صورتحال کو سنجیدگی کے ساتھ ڈسکس کیا اس پر بحث کی اس پر ڈیبیٹ کیا اس کو سمجھا اور اس پر ہم نے ایک سنجیدہ فیصلی کی طرف ہم گئے تو انشاءاللہ آئین بھی بچے گا ملک بھی بچے گا ادارے بھی بچے گے اور اگر ایک ادارے کو دوسری اداروں پر ہم ایسی بارہ دستی دیں گے کہ جس کے بعد پھر پارلمنٹ اور سیاست کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو ہم اس طرح کی طرح بھی ان کے حق میں نہیں ہیں آپ کا بہت شکریہ ہم ایک بار پھر ہم ایک بار پھر مولانا فضل رحمان صاحب کے شکر گزار ہیں کہ کل کی برا تفصیلی میٹنگ کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان آئینی ترمیم کے حوارے سے ٹوینی سکسٹ امنمنٹ کے حوالے سے جو جیجیشل رفارمز کے حوالے سے جو کنسنسس پیدا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے آج ہم نے لہور میں اس کنسنسس جو کل دو جماعتوں کے درمیان میں تھا آج وہ تین جماعتوں کے درمیان ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی اور مسلم لیگ نواز کا انشاءاللہ جو جیجیشل رفارمز کی ارادہ ہے جس سے ہم پارلمان کی اور آئین کی بلدستی چاہتے ہیں جس سے ہم عوام کو جلدی اور فوری انصاف تلوانا چاہتے ہیں جس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئین جس پہ میرے بروں نے مرانہ فضل رحمان صاحب کے بروں نے دسکت کیا ہے ہم انشاءاللہ ایسے جیجیشل رفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے پرو کا بنایا ہوا آئین کا تحفظ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ رفارمز کے بعد پاکستان کے عوام کو نظر آئے گا کہ ایک آئین کی تشریح کرنا آئین کا دفع کرنا کو ہم کیا کہتے ہیں اور آئین کا توڑنا اور آئین میں اپنے مطلب نکالنا اور اپنی مقصد نکالنا کو ہم کیا کہتے ہیں تو یہ ایک بہت برا تاریخی کامیابی ہے کہ ہم اس کنسنسس کی طرف پرتے جا رہے ہیں اور ہمارا امید ہے کہ اسی کنسنسس کے ساتھ مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلمان کے جو حاضر ہیں ان سے پاس کروا کے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج یہاں مشاورت ہوئی ہے میں انشاءاللہ کل اسلام آباد پہنچ کر پاکستان پاکستان تحریک انصاف کی قیادہ سے بھی بات کروں گا اور ان کا اتفاق کے رہے بھی انشاءاللہ حاصل کیا جائے گا سو ہم اپنا یہ سفر کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ منزل تک پہنچیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بڑا ہی خوش نصیب دن ہے کہ آج پاکستان نے ستائیس سال کے بعد بارہ ممالک کے جو سربراہان اور ان کے نمائندگان تھے انہوں نے پاکستان میں شنگائی کورپریشن کی جو آرگنازیشن ہے اس کا دو دن کا ہیڈز آف گورنمنٹ سمیٹ مقامل ہوا الحمدللہ اور اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے چند گھنٹے جناب مولانا فضل الرمان صاحب سے جناب چیئرمن احصف اپنا بلاول بھٹو زداری صاحب سے اور پھر تینوں پارٹیز کے جو قائدین تھے ان کے دربیان تفصیل سے بات ہوئی مولانا صاحب نے جیسے فرمایا جناب چیئرمن بلاول صاحب نے فرمایا کہ جوڈیچرل ریفارمز ریفارمز پہ کنسنسز ہم تین جماعتوں کا الحمدللہ ہو چکا ہے جو دوسرے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مزید کافی قریب پہنچ چکے ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ایک آدھ روز میں اس پر بھی انشاءاللہ پیش شفت ہوگی اور اس کو انشاءاللہ فائنلائز کیا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز جو ہے یہ لوگوں کی بہتری کے لیے عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے چاہے وہ صبح کا سمٹ تھا وہ بھی پاکستان کی عزت احترام اور وقار کے لیے تھا چاہے یہ کام ہے اس میں کسی پارٹی کا اپنا ذاتی مقصد نہیں ہے یہ وہ ریفارم ہے جو آج سے اٹھارہ سال پہلے جناب نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بینزی بھٹو صاحبہ نے چودہ مئی دوزار چھے کو لندن میں اس پر دست کیے تھے اور بعد میں تقریباً تمام جماعتوں نے اس کی تائید کی تھی تو انشاءاللہ اس سے عوام کی جو دلے ہوتی ہے انصاف میں اس کے حوالے سے پیرلل جو سی آر پی سی کا سسٹم ہے اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی اور اس کو یعنی تیز اور شفاف اور جلدی انصاف مہیا کیا جائے گا ٹائم لائنز ہوگی میں تفصیل اس وقت بہت لمبی ہو جائے گی آزم نزید طارد صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ یہ معاملہ تہہ ہو جائے گا تو آپ کو بھی اور عوام کو بھی یہ خوشی ہوگی یہ ساری جو ایکسرسائز ہے اصل میں ان کی بہتری کے لیے کی جا رہی ہے تاکہ کوٹس کو جو اپکس کوٹس ہیں ان کو جو آئینی معاملات ہیں جو سوو موٹو کے معاملات ہیں جو سیاسی معاملات ہیں ان کو ریلیف کر کے تو لوگوں کی سیول اور جو کرمنل کیسی ہیں جو کئی کئی سال پڑے ہوتے رہتے ہیں ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا فیصل نہیں ہوتے ایون تاریخ نہیں لگتی